موسیقی 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 جاتے ہیں سٹریٹس میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا ویکلی گاربچ جایا کرتا ہے تو میں ہمیشہ بولتی تھی میں نے ویڈیو بنانی ہے میں نے آپ کو دکھا رہی ہے میں نے اس کا کلپ بنانا ہے آپ کو دکھانا ہے لیکن ایوری ویک ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں بنانے لگتی تھی تو گاربچ رکھنی آتا تھا کبھی لیٹ آتا تھا کبھی ارلی آتا تھا آج کافی جلدی آگیا ہے اور لیکی لی کہ میں اپنے بونس روم میں بیٹھی تھی کہ مجھے اس کی آواز آگئے تو میں نے جلدی سے کیمرہ اٹھایا اور میں نے کیپچر کرنا شروع کر دیا تو اس طریقے سے ہمارے گھروں کے گاربچ جاتے ہیں تو بس یہی چلسلہ ہے یہاں پہ اسے طریقے سے لوگ گاربچ باہر نہیں پھینکتے ان ملکوں میں جو سفائی نظر آتی ہے وہ سفائی کے پیچھے ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم ہم سب لوگ فالو کرتے ہیں ایزا سٹیزن بھی اور یہاں کی گورمنٹ بھی تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں پیرلل چلتی ہیں ہمارے ملکوں میں تویسا ہوتا ہے کہ جو گاربچ ہوا گلی کے نکر میں پھینک دیا ایدر پھینک دیا ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا تو وہ کلیننگ کا بات ہی نہیں آتی ہے اور پھر سٹی کے لوگ بھی اس کو کلین نہیں کرواتے تو یہ اتنا لمبا پروسس ہو جاتا ہے اس گندگی کا اس کی سفائی کا چیزوں کو منٹین کرنے کا پھر ان سے کتنی بیماریاں پھیلتے لگی اتنے کام ہیں جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے یہ چیز جب میں آئی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی پہلے پہلے میں نے کہا اچھا ایک ہفتے کا گاربچ گھر میں رکھنا ہے تو بڑا گندہ کام ہے یہ ہے وہ ہے لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہم جس کو گندہ کام سمجھ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے آپ گھر کا گاربچ رکھتے ہیں ایک کونے میں ایک کسی گھر کے ساتھ کی وال میں کہیں ان کی جگہ بنی ہوتی ہے بڑے بنز ہوتی ہیں اس میں آپ ڈالتے ہیں پھر وہاں سے وہ نکال کے آپ رکھ دیتے ہیں وہ کلیننگ ہو جاتی ہے آپ کا سارا سارا سسٹم آپ کا صاف رہتا ہے تو یہ بہت ہی امپریسیف چیز ہے جب سے میں نے چینل بنایا تھا میں سوچتی تھی کہ میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گی تو ابھی دیکھیں کہ ون بے ون یہ ہر گھر کہ آگے رکھتا ہے ٹرک آدمی اترتا ہے ٹرک کے اندر وہ گاربچ جالتا ہے اس کی بن اس کو ٹرک کے اندر ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس طریقے سے وہ صفائی کر کے اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پیچھے ایک ضرور بھی نہیں بچتا گند کا کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا سب کچھ صاف سترا ہو جاتا ہے تو میں تو اسی طریقے سے ایوری ویک گاربچ رکھتی ہوں تو اس ویک میں نے اس لئے ماننگ میں رکھا تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ سارا سسٹم اور آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن مل جائے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بچوں کی ہوم سکولنگ کا سسٹم کہ وہ کس طریقے سے کلاسز لیتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ تین بچے ہیں گھر میں جو ہوم سکولنگ کر رہے ہیں ہزبن ہیں جو کہ آپ نئی لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ اتنا ڈیفکلٹ ہو گیا کہ جب ان کی لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کلاسز ہو رہی ہوتے ہیں تو ان کو خاموشی بھی چاہیی ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ میرے گھر میں بچے پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک بچہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے دوسرا بچہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے اور جو کہ دجانہ کا روم ہے جس میں دجانہ نے اپنا سٹیڈی ٹیبل رکھا ہوا ہے ادھر بچوں کو جانے کی پرمیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ دجانہ جب اپنے پروجیکٹ کرتا ہے تو وہ پوری چیزیں پھیلا کے رکھتا ہے اور اس کا ایک پیپر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس چیز کو بہت خطو مائنڈ کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں بچے پھیل جاتے ہیں پورے گھر میں کوئی بیٹھ جاتا ہے بونس روم میں اب جسرا میکائل بیٹھا ہے یہ روم ہے جی بیبرس ان جبرائیل کا ادھر میں میکائل کو اس لیے بٹھاتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ والے روم میں میرے ہزبن کی کلاسز ہو رہی ہیں جو وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور یہ ہے جی بیبرائیل جو کہ بیٹھی ہے ہمارے بونس روم میں جو میں نے بچوں کی ٹوائز سیکشن بنایا جہاں پہ بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے میں نے کبھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کبھی دکھاؤں گے انشاءاللہ پورا گھر کا آپ کو ٹور دوں گے تو تاب آپ دیکھئے گا کہ یہ جگہ میں نے سپیشل بچوں کے لیے بنایا کہ بچے یہاں پہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں بچے اپنے ٹوائز رکھ سکتے ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں تو جی برائیل کر رہی ہے جی بونس روم میں اپنی کلاس اور اس وقت اس کے کلاس ہو چکی ہے ٹیچر اس وقت اون لائن نہیں ہے لیکن اس نے اس کو آسائنمنٹ دیا تو وہ اپنا آسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہے تو یہ اس طریقے سے بچوں کو بٹھانا بھی بہت مشکل ہے لیکن الحمدللہ ایک چیز کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بچے تنگ نہیں کرتے ہیں جب میں نے بولو بیٹ جو پڑھنے کے لیے تو وہ بیٹ جاتے ہیں ان سب نے اپنے اپنے ڈیوائسز پہ آئی پوڈ پہ آئی پیٹس پہ ان لوگ نے اپنے الام سیٹ کیوں ہیں جو ان کی کلاسز کا انڈیکیٹر دیتے ہیں اور اپنی کلاسز لینے کے لیے بیٹ جاتے ہیں یہ فائنلی بیبرس پیٹھی ہے نیچے اس کو زیادہ جگہ چاہیے ابھی تو کچھ شاد می بی آئی دون نو کیا کام کر رہی ہے ابھی اس کی کلاس نہیں ہو رہی تو آسائنمنٹس کیونکہ چلتی ہیں ٹیچر آتی ہے کلاس لیتی ہے کلاس کے بعد وہ بیٹ جاتی ہے وہ ان کو آسائنمنٹ دے کے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے آسائنمنٹس پوری کرتے ہیں سبمنٹ کرتے ہیں اور پھر نیکس کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے آسان نہیں ہے مشکل ہے کیونکہ خیر سے چار چار لوگ گھر میں ہیں اور یہاں کے گھر چونکہ لکری کے گھر ہوتے ہیں وہ پاکستانوالی بات نہیں ہے کہ ایک کمرے میں کچھ ہو رہا ہو دوسروں کو پتا نہیں چلتا ادھر تو آپ کچھ بھی بات کرتے ہیں زیادہ تر آوازیں آپ کی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آوازیں ایزیلی چلی جاتی ہیں تو ڈیسٹربنس بھی ہوتی ہے لیکن الحمدللہ چل رہے ہیں ابھی تمہیں نیکسٹ جو ہے سیمیسٹر اس کے بارے میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کیونکہ ہمیں نیکسٹ کارٹر کے لیے آ چکی ہیں ای میلز کے آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ہوم سکولنگ کروانی ہے لیکھ دسٹنس سکولنگ کرنی ہے یا آپ نے ان پرسن بھیجنا ہے تو آج کل ہماری یہ ڈیبیٹس چل نہیں ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا تجانا تو آئی تنک جائے گا ان دنوں کا بھی مجھے شور نہیں ہے اور نبیت کا تو ہمارا ان کا تو یونیورسٹی والوں نے ان کا ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ وہ لوگ تو ان کا ونٹر بھی جو ہے سیمیسٹر وہ ان کا آن لائن ہی ہوگا سارے کام کر رہی تھی تو اس کام کے دوران ہزبن کو لگ گئی بھوک انہوں نے مجھے آواز دیکھے بولا کہ مجھے کچھ دے دو میں ان کے لیے بنا رہی ہوں مینگو شیک اور یہ مینگو کی آئس کریم میں نے ہوم میٹ بنا کر رکھی اور آپ دیکھیں جب میں اس کو کارٹ رہی ہوں کتنی کریمی ہے بہت سمود بہت کریمی آئس کریم ہے یہ میں کیا کرتا ہوں میں کٹھی آئس کریم بنا کر رکھ لیتیو اپنے ہزبن کے لیے کیونکہ ان کو آئس کریم کھلا دو یا ان کو شیک بنا کر دے دو کبھی مینگو کی لسی بنا کر دے دو تو ان کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو مینگو کے میں نے لیا ہے تین سکوپ سے ایک گلاس دودھ کے لیے اور یہ تقریباً ایک گلاس دودھ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ویسے تو آلرہی آئس کریم میٹھی ہے لیکن تھوڑا اس کے میٹھی کو بیلنس کرنے کے لیے میں اس میں دال دوں گی ہنی اور اس کے بعد اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے بہت تھنڈا پینہ ملک شیک کیونکہ آئس کریم بھی تھنڈی ہے دودھ بھی تھنڈا ہے تو میں اس میں آئس وغیرہ نہیں ڈال رہے کیونکہ میرے ہزبن کو بہت زیادہ آئسی فود اچھے نہیں لگتی ہے ڈرنکس بس اس کو میں کروں گی شیک اور اس کے بعد میں لے کے جاؤں گی ڈرنک کو اپنے ہزبن کے پاس تاکہ وہ پی لے ان کی بھی اوپر کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا ایڈ اور نو کہ اب ان کی کلاس ختم ہو گی ہے کہ نہیں نوک کروں گی تو پتا چل جائے گا ہلکا سا نوک کرتی ہوں ہلکا سا اور نہیں تو کیا کرتی ہوں کہ میں نیچے سے ہزبن کو میسج کر دیتی ہوں کہ میں آجاؤں اوپر تو وہ مجھے بول دیتا ہے کہ آجاؤ یا نہیں آؤ تو دیکھتی ہیں تو پھر وہ مجھے فیڈبیک دیں گے کیونکہ میں دودھ میں گئے لیکک ملک شیک لسی اور چاہی اسرے کی چیزیں میں بلکل نہیں بھیتی میں بناتی ہوں لیکن مجھے ان کے ٹیسٹ یا فلیور کا بلکل باتا نہیں ہے تو کلاس کے اوچوکی تھے ختم وہ چینج کر کہ آپ اپنے کام کر رہے تھے دراؤ وغیرہ کہہ رہے تھے تو یہ ہے جی ہزبن کا سیٹپ انہوں نے یہ جو تیمپریری سیٹپ بنایا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے ہمارے مستر بیٹ روم میں بنایا ہے تو میرے مستر بیٹ روم کی آج کل جو کنڈیشن ہے یا جو اس کی سیٹنگ وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہے ڈیو ٹو یہ جو سسٹم ہم نے ان کا رکھا کیونکہ ان کو ہمارے پاس چھوٹے سٹی ٹی بل تھے لیکن ان کو بڑے والا چاہی تھا آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ان کی ٹیبل کے اوپر جاتی ہیں کیونکہ میرے ہزمن آرکیٹیکٹ ہیں تو ان کو ڈراؤ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ان کو زیادہ جگہ بڑی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے بولا کوئی بات نہیں ہے اتنا بورا نہیں لگ رہا آپ اس کو پورے سسٹم کو آپ ایسا کریں روم میں رکھ لیں کیونکہ بچے ہوں گے اور ہمارے مستر بیٹ روم میں بچے بہت زیادہ جاتے نہیں ہیں تو اس لیے انہوں نے ادھر سسٹم بنا دیا کام اپنا وہ کر رہے تھے تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے بولا مجھے کچھ بنا کے دو تو آپ پی لیں کہتے ہیں نہیں بس ہی مجھے تھوڑا سا ڈراؤ کرنے تو پھر میں اس کو پیتا ہوں پھر میں تمہیں فیڈبیک دیتا ہوں تو جناب انہوں نے پیا اور انہوں نے اس کا فیڈبیک دیا کہ بہت ہی اچھا بنا تھا تو میں تو بڑی خوش ہوگے کہہ رہے تھے کہ لاہور میں کوئی جگہ ہوتی تھی جو اپنے بچمن میں جاتے تھے وہاں پہ کوئی مینگو جوس ہوتے تھے وہاں پہ تو یہ پیا کرتے تھے وہاں پہ میں آئی ڈون نو ہاجی کا کہ پتہ نہیں کیا کچھ ایسا نام لے رہے تھے تو میں تو خوش ہوگے کہتے ہیں اتنا ہی اچھا تم نے بنایا ہے بڑا ہی مزے کا بنایا کیونکہ ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی تو وہ خوب اپریشیئٹ کرتے ہیں تو جناب آپ ساتھ ہی میں کر رہی ہوں آپ نے ڈینر کی تیاری دوپیر کا ہی ٹائم ہے لیکن میں بچے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو جب ان کا بریک ہوتا ہے تو میں سارے مسالے وغیرہ پیس لیتی ہوں تاکہ اس کی آواز سے ان کو ڈیسٹرمنٹس نہ ہو اور ان بیٹوین میں کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں تاکہ اگر میں نے کوئی آواز بینڈیج بھی لگائی لیکن بینڈیج کیونکہ میں کام اتنے کر رہی تھی تو وہ بینڈیج باہر باہر اتر رہی تھی تو آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ انگلی میری تو میں اس انگلی کو یوز نہیں کر رہی ہوں بہت درد ہو رہا ہے کافی ڈیپ کٹ لگا اور شکر ہے کہ انگلی بچ گئی ویسے لیکن بہت زیادہ نہیں تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اتنی زیادہ چوٹنی لگی مجھے تو جناب کیمہ کو بھک لیا آپ نے دیکھ لیا میں نے کیمہ لیا کیمہ میں پیاز ڈالے پیاز میں میں نے آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بھونا ہلکا سا سات نمک میر سکے دھنیا حلدی یہ سب چیزیں ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو میں بھون لوں گی اور جو سپائسز میں نے ڈالے گرائنڈ کیے وہ اس میں تھا جی ادرک لیسن اور ٹماٹر بہت سمپل کیمہ سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں اس کو بھونوں گی بھوننے کے بعد اس کو میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا بس میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے تاکہ جو مسالے اور جو جو میں نے اس کو چیزیں میں نے سپائسز جالے وہ سارا اپنا پانی ریلیس کرے اور اسی پانی کے اندر یہ کیمہ گل بھی جائے کیمہ گل چاہے گا تو اس کے بات ہم اس میں گو بھی ایڈ کر دیں گے اور ہمارا ہو جائے گا جی گو بھی کیمہ تیار سمپل ایزی بڑ بڑی مزیدار کیونکہ ہمارے گھر میں جب بھی گو بنتی ہے تو ہم بھرے پراتھے ضرور بناتے ہیں آج کون کھانے والا بھرے پراتھے لیکن مجھے تو بڑے پساند ہے مجھے ہر چیز پراتھوں میں بھر کے کھانا زیادہ اچھی لگتی ہے بے شک وہ کیمہ گو بھی ہے بے شک وہ پالک ہے ماش کی دال ہے کچھ بھی ہے مجھے وہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو جناب اس طریقے سے کیمہ میں نے بھون لیا ہے پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے بس میں میں نے گو بھی کٹ کے رکھ لی تھی دو کے اس کو میں نے کٹا تھا کٹنے کے بعد وہ ڈرائے بھی ہو گیا وہ اس میں آئٹ کریں گے ہلکا سا بھونیں گے پھر ہلکی آنچ رکھ کے اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے جی گلنے کے لیے وہ خود ہی پانی اس کا خود جو نکلے گا اسی میں یا سٹیم میں وہ گل جائے گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا اور ہماری ہو جائے گی جی گو بھی کیمہ بلکل تیار تو جناب میں بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنے بچوں کی سکولنگ کی اور اپنے ہزبن کے لیکچرز دینے کی ساری روٹین شیئر کروں اور آج میں نے وہ کر بلی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کی مجھے بتائے گا کہ اگر آپ کے بچے ہوم سکولنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ گھر میں آپ اس کی خاموشی کو یا ان چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے ان چیزوں کو سنبھالنا ان چیزوں کو لے کے چلنا لیکن اب چونکہ خیر سے دو تین مہینے ہو چکے ہیں تو اب تھوڑی تھوڑی عادت ہو گئی ہے میں تو ابھی مارننگ میں کسی سے فون پر بات بھی نہیں کرتی پہلے میں فون پر بہت زیادہ گپے لگایا کرتی تھی اپنے فرنڈز کے ساتھ ادھر فون کر ادھر فون کر اب میں اپنی امی سے بھی بات کرتی ہوں پاکستان چونکہ امی سے روز بات ہوتی ہے تو امی سے بات ہوتی ہے لیکن وہ میں بچوں کے بریک کے ٹائم پہ کرتی ہوں تاکہ جس وقت میرے بچے اپنا لنچ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ میں امی سے بات کرلوں گپ شپ لگا لوں ان کا حال پوچھ رہ اور اپنے خیریت وغیرہ بھی بتا دوں تو یہی سلسلے چل رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ونٹر میں بھی شاہدی سے طریقے سے چلے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ hope for the best کہ ہم لوگ دعا کریں کہ خدا کریں کہ سب چیزیں اچھی طریقے سے نارمل ہو جائیں تاکہ ہم لوگ کو یہ جو پرابلمز ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں یہ صحیح ہو جائیں اور جب میں باہر نکلتی ہوں مجھے ماسک پہننا پڑتا ہے مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس وقت ہوتی ہے کہ کیوں پہننا پڑتا ہے مجھے تو آپ یقین کریں کہ جب میں بات کروں یا میں اندر برید ان کرتی رہتی ہوں تو اس کے ویسے مجھے میرے لپس کے اراؤنڈ ساری مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہلتل کے ریشز آ گئے لیکن وہ اتنا کام خراب لگتا ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے تو جناب آپ میں نے دیکھیں آپ کے سامنے رکھا تھا اس کے بعد میں نے چولا بند کر دیا تھا مجھے کہیں باہر جانا تھا میں باہر گئی باہر سے واپس آئی اور واپس آنے کے بعد میں نے اس کو کھولا اور اب میں اس کو بھونی دے کہ میں فائنل ٹچنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں بناوں گی روٹیاں اور فوڈ ہمارا ہو جائے گئے ریڈی ٹو سرف تو جناب یہ تھا میرا آج پورے دن کا روٹین تو ابھی دیکھتی ہوں کہ کون سے بچے کو پراتھے چاہیے کون سے بچے کو روٹی چاہیے اور یہ وہی سبزدھنیاں ہے جو میں نے کال آپ کو دکھائے تھے کہ میں کس طریقے سے فریز کرتی ہوں تو اس کا یہ لیفٹ آور اور تھوڑا ایک پاکٹ کپڑا تھا میں نے وہ ڈال دیا لیکن ابھی یہ مجھے تھوڑا لگ رہا میں اس میں اوڈ ڈالوں گی کیونکہ جب تک یہ میری ہانڈی میں زیادہ گرین نظر نہیں آتا مجھے سکون نہیں آتا تو جناب یہ ہے ہمارا پورے دن کا روٹین جو کہ ایک موم کا آج کل ہوم سکولنگ کے ساتھ چال رہا ہے اور بچے جو کہ گھروں میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام بھی بڑھ جاتے ہیں مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہیں میں پورا دن یہ سوچتی رہتی ہوں کہ آج میں اس چیز کو شوٹ کروں گی آج میں یہ ویڈیو بناوں گی لیکن پھر وہ ہی ہوتا کہ گھر کے روٹین کے کام میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ سارے کام مجھے خود کرنے ہوتے ہیں کوئی ہلپ نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو میرا پورا دن گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے میری فرینڈز جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اتنے بیزی ٹائم میں آپ نے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہو تو جناب بالکل نکالتی ہو آپ نے لیے ٹائم میں اپنی مورننگز کو بیزی رکھنی ہو لیکن میں اپنی ایوننگز کو ہمیشہ فری رکھتی ہوں جو کہ میرا ٹائم ہے اور میرے ہزبن کا ٹائم ہے اور میرے بچوں کا کیونکہ اگر میں شام میں کام کرنا سٹارٹ کر دوں تو پھر تو میری وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہمت یا آپ کی اینرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کے پاس آپ کی جو پوزیٹیوٹی ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ایسا کریں چیزوں کو اپنے پلان کریں اپنے ٹائم کو مینج کریں تاکہ آپ اپنی ذات کو اپنے آپ کو اپنے سیلف کو بھی آپ اگنور نہیں کریں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے اگنورنس آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے وہ یہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ بہت سے گلز دیتی ہے کہ آپ اپنے لئے کچھ نہیں کر رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو ان سب چیزوں کے لئے اپنے ٹائم کو مینج کر رہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو کوئی بھی ماں ہے جو وہ ملٹی ٹاسکرز ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سارے کام اپنے ٹائم پر کرتے ہیں ساری چیزیں ہم لوگ ون بائی ون ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو جناب رات ہو گئی ہے اور اب بن گیا ہے جی روٹی کا ٹائم تو میں نے کچھ پیڑے بنا کے رکھ دی ہے کیونکہ اس طرح ایڈوں نے مجھ سے آٹا تھوڑا سخت رہ گیا تھا تو پیڑے میں نے تھوڑے دیر پہلے بنا دیئے تو یہ بنا رہی ہوں جی میں چکور پراتھا بیبرس کھاتی ہے چکور پراتھا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے بن رہا ہے جی چکور پراتھا میں میرے ہزبن میکائل جبرائل ہم لوگ کھانے والے ہیں جی سمپل روٹی کے ساتھ کیمہ گو بھی اور دجانہ کے فرمائی شاہی ہے جی دجانہ کو چاہیے ہے جی بھرا پراتھا اور اس کو بھرے پراتھے میں میں آپ کو دکھاؤں گے کہ میں اس کو بھرا پراتھا کس طریقے سے دیتی ہے بہت مزے کے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موم کے لئے بڑی مزے کی چیزیں ہوتی ہے جو آپ اپنے بچوں کو ان کی آتوں کے مطابق ان کی ضرورتوں کے مطابق آپ ان کو ان کی چیزوں کو اس طریقے سے موڈیفائی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے بھرا پراتھا بنایا اور اس کو میں کٹ کس طرح سے طریقے سے کرتی اور یہ خیرسد میں دجانہ کے لئے کر رہی ہوں جو کہ ماشاءاللہ آپ سولہ سال کا ہونے والا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے ہممہ اس پراتھے کو توڑو تو یہ تو بلکل بکھر جاتا ہے یہ تو ہاتھ میں ہی نہیں آتا تو میں پوری روٹی کی شیپ کو روٹی کی شیپ کی طریقے سے رکھتی ہوں لیکن ان کو چھوٹے چھوٹے سکوئرز میں میں ان کو کٹ کر کے دے دیتی ہوں اس طریقے سے وہ ایک ایک پیس اٹھاتا ہے اور وہ کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جب اس پلیٹ واپس آئے گی تو بلکل خالی ہوگی نہ اس میں کیمہ گو بھی ہوگا کچھ بچا ہوا اور نہ ہی اس میں کچھ روٹی بچی ہوگی ٹوٹی پوٹی تو جراب ساتھ وہ لے رہا ہے جی دائی کا چھٹنی جو میں بناتی ہوں اپنا دائی کا جو راہتا بناتی ہوں وہ یہ لے گا اور وہ کھائے گا اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی کہ مجھے اپنا کھانا کھانا ہے تو اپنی پلیٹ بناوں گی کیونکہ باقی بچوں کو میں دے چکی ہوں کھانا تو یہ ہے جی میری پلیٹ آئی زیادہ بھوک نہیں تھی تو آئی میں کھاؤں گی ہاف چپاتی ساتھ میں نے لی ہے جی کیمہ گو بھی اور ساتھ میں نے بنایا تھا جی سالیڈ سپائسی والا اور اب میں کروں گی اپنا فود انجوائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پلس کر دیں گے تو آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملے گی تاکہ آپ سے کچھ مسنا ہو تو ملتی ہوں کل آپ سے سیم ٹائم پر سیم چینل پر ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال ٹیک کیر جی اللہ حافظ